موسیقی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچوں سے حسن سلوک اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بیجا اس وقت بچوں کی حالت انتہائی حطرناک تھی ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا علف کے روک بچوں کو دہا سلوپس ان کا دربور کر دیا کرتے تھے ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچوں کے لئے رحمت بنا کر بیجا ایک مرتبہ جب ایک بدونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بچوں سے پیار کرتے اور ان کو چونتے دیکھا تو اس نے کہا کہ میرے دس بچے ہیں لیکن میں نے تو ان میں سے کبھی کسی کو پیار نہیں کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں شفقت اور مہربانی نکال لی ہے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے جو رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لفظ استعمال فرمایا ہے وہ صحیح معنی میں بچوں کے متعلق بھی بھورا ہوتا ہے کیونکہ بچوں کے حقوقی فاضل جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی اس طرح کی سینے بھی نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متعلق آتا ہے کہ آپ بچوں کی دورے لکوایا کرتے تھے فرماتے تھے کہ جب سب سے پہلے دور تک مجھ تک پہنچے گا میں اسے انعام دوں گا پھر جب بچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتے تھے تو کوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹ پر چٹ جاتا ہے تو کوئی سینے پر آپ ان کو چونگتے ان کو اپنے ساتھ چھوٹا لیا کرتے تھے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تھے نماز کے لئے تو آپ کے نوازی امامہ بن تیب العاص آپ کے کندے پر دی رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے مسئلے پر کھڑے ہوئے تھے اس وقت بھی امامہ آپ کے کندے پر ہی تھی ہر نماز کی رکت میں ایسے ہی فرمایا اور یہاں تک کہ نمازیں فارغ ہوئے